موسیقی میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ علی عباس وفا صاحب بھی دعا کر دیں کیونکہ واقعا آج کا یہ پروگرام آج کی ہے کانفرنس جتنے بھی پینل میں علماء تھے ہر ایک نے زبردست تقریر کی ہے اور موضوعی کی اتنا دلچسپ تھا کہ واقعا دلشاد ہو گیا مولانا فیسا مجھے سن رہے ہیں اس وقت انہوں نے بھی بہت ہی خوبصورت تقریر کی اور شروع سے ہی جو ان کا عالمانہ انداز تھا اس سے ہمارے ناظرین یقینا متاثر ہوئے اور مولانا شمشاہ صاحب سے لے کر مولانا اسکری صاحب تک ہر ایک نے الحمدللہ بہت ہی امدہ تقریر کی چار ملک کے علماء و محققین آج اس کانفرنس میں شریک ہوئے واقعا یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کوئی توازور انکساری نہیں ہے کہ میری کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن کچھ باتیں ارس کرنا چاہتا ہوں یہ ایسا موضوع ہے فاطمہ زیرہ رحم اللہ علیہ وآلہ یہ اس پر ایک چھوٹا سا تعلیم بھی گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہے اور کرتا ہے مولانا صاحب تک اللہ نے فرمایا نجاست کے بارے میں رجس کے بارے میں کہ رجس سے کہا گیا کہ تم اہلِ بیس سے دور رہو اہلِ بیس سے نہیں کہا گیا کہ آپ اس کے قریب نہ جائیے بہت پیاری بات ہے ہم جانتے ہیں کہ نجاست اور رجس تین اسے بہت سے علماء نے اس کو لکھا ہے اسی آیت کے ذہل میں کہ نجاست تین طرح کی ہے ایک نجاست عرفی ہے دوسری نجاست شرعی ہے اور تیسری نجاست عقلی ہے جسے عرف میں نجاست کہتے ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں میں اپنا پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تقرار کروں اس کی وضاحت کروں دوسری نجاست شرعی یعنی شرعہ نے جسے نجیس کیا ہے عرف اس سے نجیس نہیں مانتا ہے مثلا شراب شراب کیا ہے یہ نجیس ہے لیکن اسے عرف نجیس نہیں مانتا شریعت کہتی ہے کہ یہ نجیس ہے وانا بہت سے لوگوں کے اوپر اثر بھی نہیں پڑھتا اور تیسری نجاست جو ہے وہ نجاست عقلی ہے نجاست عقلی کا مطلب وہ نجاست جسے عقل کہتی ہے کہ یہ نجیس ہے مثال کی طور پر ظلم ایک طرح سے نجاست عقلی ہے جھوٹ نجاست عقلی ہے خیانت نجاست عقلی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ ظلم اہلِ بیس سے دور ہے جھوٹ اہلِ بیس سے دور ہے خیانت اہلِ بیس سے دور ہے تو جب جھوٹ اہلِ بیس سے دور ہے تو جو جھوٹا ہے وہ اہلِ بیس سے آٹومیٹک دور ہو جائے گا جو خائن ہے وہ آٹومیٹک اہلِ بیس سے دور ہو جائے گا جو ظالم ہے وہ اہلِ بیس سے دور ہو جائے گا یعنی اب ظالم کو اہلِ بیت کے قریب نہیں جانے دیا جائے گا اب جھوٹے کو اہلِ بیت کے قریب نہیں جانے دیا جائے گا اس لیے اگر ہمیں مقرب بارگاہِ اہلِ بیت ہونا ہے ان کی بارگاہ سے قریب ہونا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تینوں نجاستوں سے خود کو دور رکھیں چاہے وہ عرفی نجاست ہو چاہے شرعی نجاست ہو اور چاہے عقلی نجاست ہو اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب طہارت کی بات آتی ہے اور آیت تطہیر کی بات آتی ہے تو تقریبا میں نے مطالعہ کیا تھا ایک بار تو ہر عالم کا یہی نظریہ تھا کہ مرکز طہارت و مرکز اسمت جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہؑ ہیں اس کی وجہ واضح ہے کیوں اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی جو اسمت ہے وہ ان کی نبوت و رسالت ثابت کرے گی مولا کائنات اور حسنین علیہ السلام کی جو اسمت ہے وہ ان کی امامت ثابت کرے گی لہذا ضروری ہے کہ فاطمہ زہرہ کی اسمت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی ایک واضح آیت آئے جو یہ اعلان کرے کہ فاطمہ زہرہ اسی طرح سے معصومہ ہیں جیسے آپ کے والد بزرگوار معصوم ہیں جیسے آپ کے شوہر نامدار معصوم ہیں جیسے آپ کے دونوں بچے گوہر عابدار معصوم ہیں اس لیے آپ دیکھیں عزیزو کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے ابھی اسی پینل پہ علظاہر نفیس حیدر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ شادی کے پہلے لڑکی کے ساتھ لڑکی کا تعارف انٹروڈکشن جو کرایا جاتا ہے وہ ڈاٹر آف کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے اور شادی کے بعد جو تعارف ہوتا ہے وہ وائف آف کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے بہت پیاری بات ہے لیکن یہ جو سنت ہے یہ چادر تطہیر میں یہ سنت جاری نہیں رہی یا اس موقع پر کہا جائے کہ یہ طریقہ سامنے نہیں آیا بلکہ جب دبریل امین نے پوچھا کہ یا رب ومن تحت الکسا اے میرے پروردگار چادر میں کون ہے تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا اس میں محمد مصطفی ہیں ان کی بیٹی ہیں اور ان کے داماد ہیں اور ان کے دونوں نباسے ہیں لیکن یہ بہت امپورٹن اور رحم بات ہے البتہ یہ میرا نقطہ نہیں ہے میں نے اپنے اصحادہ سے یہ راکسل کیا ہے خود آئے قرآتی نے یہ بات کھل کر بیان کی کہ مرکز جناب فاطمہ زہرہ کو اس لیے بنایا گیا کیونکہ آج زہرہ کی طہارت کا اعلان جو ہو رہا ہے اصل میں وہ طہارت کا اعلان ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں اسمت کا اعلان ہو رہا ہے جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ معصومہ ہیں یہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے کائنات میں عورتوں میں صرف دو معصومہ ہیں نہ وہ نبی ہیں اور نہ ہی وہ امام ہیں اور دونوں کے لیے قرآن کریم نے آیت تطہیر نازل کی ہے ایک انما یورید اللہ کے ذریعے سے جناب فاطمہ زہرہ کے لیے آیت تطہیر کا نزول ہوا اور دوسری آیت جو آیت تطہیر کی شکل میں ہے وہ جناب مریم کے لیے نازل ہوئی یا مریم ان اللہ استفاقے و تحرقے و استفاقے اللہ نسائل عالمین تو یہ جو آیت ہے اس میں بھی تحرقے میں یا باب تفعیل سے ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ مریم کو اللہ نے پاکیزہ پیدا کیا ہے انہیں پاکیزہ پاک کیا نہیں ہے بلکہ پاکیزہ رکھا ہے تو مریم بھی معصومہ ہیں اس لیے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہیں آیت تطہیر کے ذریعے سے یہ دونوں شخصیتیں عورتوں کے درمیان خواتین کے درمیان معصومہ ہیں اور بس اور کوئی معصومہ نہیں ہے ہاں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معصومہ ہیں تو باقی جو ہیں ان سے خطا اور غلطیاں ہوئی ہیں بہت سی شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو معصوم نہیں ہیں یا معصومہ نہیں ہیں لیکن وہ محفوظ کہی گئی ہیں وہ محفوظ میں اور معصوم میں فرق یہ ہے محفوظ اسے کہا جاتا ہے جو گناہ نہ کرے اور معصوم بھی اسے کہا جاتا ہے جو گناہ نہ کرے تو پھر فرق کیا ہوا فرق یہ ہے کہ محفوظ اس معصوم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس پر اللہ نے اسے لباس عصمت نہیں پہنایا ہے لیکن وہ محفوظ ہے گناہوں سے بچا ہوا ہے لیکن معصوم یا معصومہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو ادھر سے لباس عصمت پہن کر آیا ہے والسلام علیکم احمد اللہ و برکاتہ پروردگار عالم سے دعا ہے یا اللہ ہمارے اس مختصر مگر اہم عمال کو قبول فرما اللہ ہی اس پینل میں شرکت فرمائی ہے جن علماء نے اور واقعا بہت ہی زبردست آج کی یہ کانفرنس ہوئی ہے اور ہمیشہ یہ کانفرنس یاد رکھی جائے گی مختلف چینلز کے ذریعے یہ کانفرنس لائیو ٹیلی کاسٹ کی گئی مومنین نے مڑی تعداد میں یقیناً اسے دیکھا ہوگا یا اللہ تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا بالخصوص مرکز تہارت و عصمت حضرت فادم زہرہ کا تجھے وسیلہ دے کے دعا کرتے ہیں کہ جن علماء نے جا ہے پروردگار ان کی دنیا و آخرت سے ریلیٹیڈ جو بھی ہوائج شریعہ ہیں اسے ان کی جو بھی دعائیں ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما آل محمد کے چانے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہو ان کی جان مال عزت آبرو کی ہے فرما اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما جمہوری اسلام یہ ایران کی حفاظت فرما علماء اور راج بالخصوص رہبر انقلاب قطول عمر صحت کامل و موفقیت کامل انعیت فرما موسیقی